ایوب گیارم باب تب زوفر نوماتی نے جواب دیا کیا ان بہت سی باتوں کا جواب نہ دیا جائے اور کیا بکواسی آدمی راست ٹھہرایا جائے کیا تیری لافظنی لوگوں کو خاموش کر دے اور جب تُو تھٹھا کرے تو کیا کوئی تجھے شرمندہ نہ کرے کیونکہ تُو کہتا ہے میری تعلیم پاک ہے اور میں تیری نگاہ میں بے گناہ ہوں کاش خدا خود بولے اور تیرے خلاف اپنے لبوں کو کھولے اور حکمت کے اسرار تجھے دکھائے کہ وہ تاثیر میں گناہ گون ہے سو جان لے کہ تیری بدکاری جس لائق ہے اس سے کم ہی خدا تجھ سے مطالبہ کرتا ہے کیا تُو تلاش سے خدا کو پاس سکتا ہے؟ کیا تُو قادر مطلق کا بھید کمال کے ساتھ دریافت کر سکتا ہے؟ وہ آسمان کی طرح اونچا ہے تُو کیا کر سکتا ہے؟ وہ پاتال سے گہرا ہے تُو کیا جان سکتا ہے؟ اس کی ناپ زمین سے لمبی اور سمندر سے چوڑی ہے اگر وہ بیچ سے گزر کر بند کر دے اور عدالت میں بلائے تو کون اسے روک سکتا ہے؟ کیونکہ وہ بےہودہ آدمیوں کو پہچانتا ہے اور بدکاری کو بھی دیکھتا ہے خواہ اس کا خیال نہ کرے کیونکہ بےہودہ آدمی سمجھ سے خالی ہوتا ہے بلکہ انسان گورخر کے بچے کی طرح پیدا ہوتا ہے اگر تُو اپنے دل کو ٹھیک کرے اور اپنے ہاتھ اس کی طرف پھیلائے اگر تیرے ہاتھ میں بدکاری ہو تو اسے دور کرے اور ناراستی کو اپنے دیروں میں رہنے نہ دے تب یقیناً تُو اپنا موں بے داغ اٹھائے گا بلکہ تُو ثابت قدم ہو جائے گا اور درنے کا نہیں کیونکہ تُو اپنی خستہ حالی کو بھول جائے گا تُو اسے اس پانی کی طرح یاد کرے گا جو بے گیا ہو اور تری زندگی دوپہر سے زیادہ روشن ہوگی اور اگر تاریخی ہوئی تو وہ صبح کی طرح ہوگی اور تُو مطمن رہے گا کیونکہ امید ہوگی اور اپنے چوگرد دیکھ دیکھ کر سلامتی سے آرام کرے گا اور تُو لیٹ جائے گا اور کوئی تُجھے ڈرائے گا نہیں بلکہ وہ تیرے تُجھ سے فریاد کریں گے پر شریروں کی آنکھیں رہ جائیں گی ان کے لیے بھاگنے کو بھی راستہ نہ ہوگا اور دم دینا ہی ان کی امید ہوگی موسیقی موسیقی